اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں سب ٹھیک ہوں گے آج صبح میری آنکھ ہی نہیں کھولی مطلب جو سہری کے بعد والا ہوتا ہے تو چچا کی کال آئی ہے میری بھابی کو کہ انیلا فون نہیں اٹھا رہی ہے انیلا کو ذرا کو فون اٹھائے پھر ان سے گپیں شپیں ہان کے اکھاں صحیح طرح کھول گئی ہیں بزرگانہ گلہ کار گئی ہیں پھر صحیح ڈپٹھ چپڑتی ہے تو پھر اس کے بعد آنکھیں ہی کھلتی ہیں اچھا آپ بتائیں رمضان کیسا جا رہا ہے اور کل کا ویلوگ میں اس لیے نہیں شوٹ کر پائی کہ یہ جو آپ کے سامنے پڑھی بھی ہے نا پروڈکٹ اس کو میں کریئیٹ کرنے میں لگی بھی تھی ڈیزائن کرنے میں لگی بھی تھی اچھا اس کے بارے میں کچھ انفرمیشن مجھے آپ کو دینی ہے سیتے ہوئے کن کن باتوں کا خیال رکھا جا سکتا ہے اور پہلے میں چیزیں ساریاں کٹھیاں کرنا اچھا جی امی کی طرف سے بھی آپ سب کو بہت بہت دعا سلام رمضان مبارک میری پوری فیملے کی طرف سے آپ سب کو رمضان مبارک اچھا یہاں پہ نا کچھ لیسیز بھی ہیں وائٹ کلر کا وہی جو میں نے آپ سے کہا ہے کہ میں نے آپ کو بتانا ہے اس کا بہت لمبا کام ہے اب دیکھئے نا ایک پورے بارہ گھنٹے لگا کے اس میں میں بزار بھی گئی تھی بزار گئی نا سینس کچھ کام تھا تو اس کا دو گھنٹے نکال لیں اس کے اندر سے تو باقی ون دز گھنٹے یہ کام کی ہے اب یہ کام آپ کو نظر آگیا ڈریسنگ منیا کے اوپر اور دیکھتے ہیں میں نے آپ سے پوچ کر دوں میرے تو خیال آٹھ بجے ٹھیک ہے چار بجے والی ڈریسنگ منیا والی تو ٹھیک ہے چلے جی آ جاتے ہیں بیک ٹو دہ پوائنٹ مجھے بتا دیجئے گا کمنٹس میں پھر دیکھ تو بہنیں لیتی ہیں پھر بھی مین ہمارا جو پرپرز ہے وہ تھا کہ ہم نے تو کام سیکھنا سکھانا ہے کھٹ پٹ کی آرہی ہے نا تو سہری کے وقت کے بعد کے جو ٹینڈے پانڈے ہوتے ہیں پھر بچے صبح سکول جاتے ہیں تو اس کے بعد ابھی سفیانیاں شفیانیاں ٹینڈے پان چلے تو پی رہے ہیں کل ہماری طرف گیس چلے گی آج لائٹ چلے گی میں نے کہا ما شا اللہ ما شا اللہ کیسا ٹائم آیا ہے اچھا جی چلیں بات کرتے ہیں اس کی طرف یہ فروک آپ نے دیکھی اس کی چیسٹ میں نے رکھی ہے تھرٹی انچیز کے قریب اور بہت لوز ہے مجھے اچھا اس کا پتہ کیا ہے اب اس سائز کے میرے گھر کے بندے بھی ہیں کچھ چندے تو مجھے نہیں پتہ یہ فروک میں نے پیننی اور مجھے بڑا شو کہ بڑے کھلے کھلے پیننے کا اس کے کچھ ریزنز ہیں کہ میں میں نے کیوں اس کو سیا پہلی چیز یہ کہ اس کو تو میں نے شرنک نہیں کیا تھا کپڑے کیونکہ میں نے اجرک کے اوپر اجرک کا کام کیا ہے دوسری چیز یہ کہ کپڑا تھوڑا سٹیف ہے اجرک کی ایک فروک میں پہلے پہن چکی ہوں جتنا سخت کپڑا ہوتا 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 ہے لوز اچھا لگتا ہے باڈی فٹنگ نہیں پہن سکتے اور تیسرا یہ کہ ساڑے کا ڈسپیوٹی پیار اندہ ہے کندے پانا ہے کندے نہیں پانا اب میرے بہن یہ دیکھ لے گی نہ تو وہ کہ دے گی تو پھر وہ کہے دے گی میں انہوں منا تنینہ کرنا بچیاں منا تھوڑی ہونڈا ہے اچھا جس کی لیند تیار ہوئی ہے تھٹی سکس انچس کے قریب اب آتے ہیں اس کے پوائنٹ کی طرف اب یہ کپڑا میں نے لیا تھا ہمارا ایتھنک کلچرل میں چاہ رہی تھی اس کو کلچرل میں بھی سٹیچ کروں لیکن اس میں ویسٹرن لک بھی آئے پورا اس کے کپڑے کا آرز بھی تیس انچ ہی تھا انہوں نے کہے کہ تو مجھے پورے سوٹ کا یہ کپڑا دیا ہے لیکن اس کی ہار� اچھ بنایا ہے آدھا اچھ کہا رہی ہوں آدھا اگر اس کا پڑا ایک سٹرہ بچا ہے تو اب میں نے کیا کیا کہ میرے پاس دو اجرک کیا آپ کو پتا میں ٹرین سے لے گئی تھی میں نے آپ کو ویلاغ میں دکھائی تھی تو یہاں پہ اب میں نے دو اجرکیں اس طرح استعمال کی ہیں کہ ایک تو یہی ہے جو جس کے ساتھ یہ ڈیزائننگ ساری پٹیاں شٹیاں نکلی ہیں جو لیکن نیچے لدامنہ اس کو نکالنے کے لیے کیونکہ وہ چادر کی چڑھائی کی روح پہ بورڈر ہوتا تو اس کو پھر نکالنے کے لیے مجھے دوسری چادر کا وہ حصہ کٹ کرنا پڑا ہے تو اسی لیے اگر آپ لوگوں نے لینا ہے تو اجرک پہ اجرک کا یا ڈاک کلر پہ کرنا ہے تو پھر تو سستیہ لیے اجرک لے لیں لیکن اس کے آپشن بھی میں آپ کو بتاؤں گی کون کون سے کلر پہ کیا کیا کام ہوتا ہے چلیں آجائیں ذرا جس کے بات کرتے ہیں اب اگر فرس کرو آپ نے اسے کسی میڈیم سائز کو یا سمال سائز کو سٹیچ کرنا ہے تو سینٹر پینل تو دس انچ کا ہی ہوگا لیکن سائٹ کے پینل آپ نے رکھ کے دیکھ لینا ہے یہ والا حصہ جو میں نے کٹ کیا تھا نا چیسٹ فٹنگ کا ساڑھے چار انچ ساڑھے پانچ انچ اگر یہ ویڈیو نہیں دیکھی پہلے وہاں دیکھ لی جیگا ٹھیک ہے پینل اوپر سے وہ پینل اوپر چڑ گیا ہے اور پھر جو پینل کھلتے کھلتے نیچے ترچھا پن آتا ہے وہ ترچھا پن چیسٹ کی طرف بڑھ گیا ہے تو تقریبا چیسٹ فٹنگ یہاں سے ڈیڑھ انچ ایک طرف ایک پینل کی بڑھ ہی ہے ڈیڑھ انچ دوسرے کی بڑھ ہی ہے ڈیڑھ انچ دوسرے کی بڑھ ہی ہے ڈیڑھ انچ پھر میں نے آپ کو بتا دیا ہے یہ کپڑا ہارڈ ہوتا ہے اگر آپ نے اجرک کو سٹچ کرنا ہے فرسک روزی چیسٹ فٹنگ آپ کی 20 ہے تو آپ 23 سٹچ کی جائے گا تو آپ کو کمفرٹی بل رہے گا میں نے تو اس کو 10 یعنی 10 20 انچ ایکسٹر کر دیا ہوا ہے کیونکہ میں کچھ الائدہ ملنگنی ٹائپ کی دکھنا چاہتی تھی اس طرح کے کپڑے کچھ آپ آپ کو بتا ہے تھوڑے سے کھلے 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 ہی اچھے لگتے ہیں پھر اس کو ایتھنک لک دینے کے لیے ہم اس پر لیسیز بھی لگا سکتے تھے لیکن آپ نے دیکھا ہے کہ گھوٹوں گھوٹوں کا کام زیادہ ہوتا ہمارے کلچر کے اندر تو پھر یہاں میں آپ کو رکھے دکھا رہی ہے پینل فرس کریں آپ نے سنٹر پینل کٹ کر لیا ہے تو سائیڈ کے جو کپڑا تھا اس کو آپ نے پہلے پلیس کیا جیسے میں نے اس ویڈیو میں کیا پھر اس کے اوپر پینل آپ ٹریس کر لیں چیسٹ کے پاس رکھ کے نا پھر آپ دیکھ لیں چیسٹ فٹنگ کتنی آ رہی ہے پھر وہ آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا پینل اوپر سے کتنا رکھنا ہے تو یہ سوال مجھے بارہا ابھی تک تو میں نے جب تک یہ وائس آور کی ہے یہ ویڈیو میں نے پبلش نہیں کی اور مجھے پتہ یہ آئیں گے کہ آپ نے اتنا کھلا سٹیچ کر دیا تو بھائی لارج ایکسٹر لارج میری فیملی میں ہر سائز کے ممبرز موجود ہیں میڈیوم سے لے کے سمال سے ویری سمال سے لے کے ویری ل مجھے پھر یہ کسی کو بھی پورا جائے گا اور وہ بہنوں کی بھی شکایت دور ہو گئی جو پریگننٹ ہوتی ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں بتائیں کہ کھلے کپڑے اس طرح کے ڈیزائن کیجئے نا سٹیلیش بھی لگیں گے پھر کچھ بہنیں ایسی ہوتی ہیں جن کا سائز ہی بھی ہوتا ہے وہ مجھ سے پوچھتی ہیں تو پھر اکسر تو بعض اوقات بتا نہیں کیوں اس چیز کو فیل کرتنے ہیں جسم بھاری تو پھر کیا کیا جائے تو ان کے لیے بھی یہ میری طرف سے گفت ہے میں نے آپ کو سٹیچ کر کے دیا ہے اب میں آپ کو بتا رہی تھی کہ یہاں پہ نیچے جو یہ بورڈر ہے یہ دو حصوں کو جوڑا تھا نا میں نے تو پھر یہ جو تھوڑے تھوڑے ترچھے سے نظر آئیں ہیں جوائنٹ ہی ہیں ابھی تھوڑے دیر میں میں آپ کو وہ کپڑا بھی پکڑ کے دکھاؤں گی تاکہ آپ کو پتا چل جائے کہ اس کا پیٹرن ٹیڑن میڑن ہی پرنٹن ہوا ہوتا ہے تو یہاں پہ اب میں نے اس کی زگ زگ لے اس کے استعمال کیا ہے اب آپ کو سمجھ میں آگئی اس کے علاوہ کچ نہیں اس کے اوپر میں نے وائٹ کلر کے ڈریس کے اوپر اجرکہ کام کیا ہے ایک پیچ کلر کے ڈریس کے اوپر اجرکہ کام کیا تھا ایک آف ہائٹ کپڑے کے اوپر کیا تھا جو پیچ اور آف ہائٹ والا ہے وہ تو میرے اپنے ڈریسز تھے پیچ والا میں نے اپنی بتیجی کو بھی جوا دیا تھا آف ہائٹ والا میں نے ویئر کیا ہے کبھی پکچر ملی مدتوں پہلے تو پھر میں آپ کو دکھاؤں گی لیکن جو وائٹ والا تھا وہ میں نے اپنی پرنسپل کو بنا کے د مطلب اپنی سیٹ پر بیٹھنا تھا تو انہوں نے وہ ڈریس مجھ سے بنوایا تھا اور وہ اجرک اپلک کر کے اوپر میں نے شیشہ ستارے موتی علا بلا ایسا کوئی کام کر کے دیا تھا وہ کوشش کروں گی کہ اس کے اوپر ریپیٹ کروں اچھا اگر آپ نے وائٹ کلر پر کام کرنا ہے تو یہاں پر ایک چیز ذہن نشین کر لیں کہ آپ نے اجرک وہ پندرہ سو دو ہزار والی جو ہوتی ہیں وہ لینی ہے اس کا کلر بلیڈ نہیں ہوتا اور یہاں سے تو وہ جاما کلات سے ملتی ہے میں نے وہیں سے لی تھی میں نے بتایا نا میں نے وائٹ پر بھی کیا تھا میں نے کوئی چار اجرکیں لی جب اس کو شرنگ کرتی تھی نا تو اس کا کلر بلیڈ اس کا کلر سیتے سیتے میری مشین کے اوپر بھی رنگ آیا ہے یہ جو ریڈ کلر ہے نا یہ نکلے گا اس لئے میں کہہ رہا ہوں کہ میں سے بلیک کے ساتھ اور میں نے اجرک پر اجرک کا ہی کام کیا ہے لیکن اگر آپ نے وائٹ کلر پر اگر آپ اجرک کا کام نہیں کرنا چاہ رہے تو آپ لوگ کوئی پیٹرن لے لیں جناب ایسا کپڑا جو پرنٹیڈ ہوتا ہے اس کی پٹیوں کے صورت میں یہ کام کر لیں یہ کیا ہوتی ہیں زگ زگ لیسز یا چرما ڈوری تہری چیزیں مل جاتی ہیں بزار کے اندر ہوتا ہے ایک تو ایک ورائٹی ملانا لیا ہے تو بس اس کا ایسا بانٹیج یہ ہو جاتا ہے کہ پھر اس ہر کپڑے کے نیچے ہمیں بکرمیں لگانی پڑتی ہیں اس کے نیچے مجھے بکرم نہیں لگانی پڑی تھی اے کتہ پونکیا جے آج میں نے دروازے کھول کے لگی ہوئی ہوں وائس آور کرنے میں نے کہا اٹھ گٹ کے ماہول کا شور آپ کو بھی پتا چلے اچھا ایک اور چیز میں جب دکان پر کپڑا لینے جاتی ہوں دکانوالے کا مو ادھر ہوتا ہے تو میں آج آپ کو ایک بتا دیتی ہوں ہنٹ میں کپڑے کو یوں کھینچ کے ہر کپڑا خریدتے ہوئے میں چک کرتی ہوں جرک جو ہوتی ہے زیادہ تر اس طرح ہی پھٹتی تب ہی میں نے اسے اپلک استعمال کیا لیکن یہ علیبے والا دیکھا آپ نے کپڑا میں کتنا پھاڑ ہوئی یہ کنی نہیں ہے یہ اس کا چوڑے والا ہی حصہ ہے تو وہ نہیں پھٹا تو اس کو ایزا ڈریس ہی لیا ہے تو کپڑے لیتے ہوئے یہ بھی دھیان رکھا کریں کہ چھجے نہیں وہاں بہنے کہتی ہی نا ٹراؤزر ہم پہنتے ہیں تو چھت جاتا ہے تو اسی لئے چھجتا ہے کہ اس طرح ہاں دا کپڑا ہویا ہوندہ ہے جسے بولتے ہیں ملٹیڈ فیبرک میری زبان میں پنجابیچ بولتے ہیں کھدیا کپڑا کھدیا خدیا ہوایا کپڑا اچھا اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس کے پیٹرنز کیسے ہیں یہ دیکھ لیں پرنٹ ہوا چھاپے لگے ہوتے ہیں بلوک پرنٹنگ ہوئی ہوتے انہوں نے کونسی سیدھی سیدھی لائنے یا نیلا وہ کونسی یا نیلا بیٹھی ہے وہاں سیدھی سیدھی لائنے لگائے گی پھر تھپا ایک ایک لائے گی پھر بڑھ گیا ہوں انہوں نے ساریاں آج رکھا رینڈم کام اور یہ میں نے رات کو پینی کو بولا تھا سارا اسمان کٹھا کر رہا یقین ماں نے رات کے کوئی جب بارہ بجے نیندر نا بورا حال سی تے افراک پوری ہونی سی وائس وڑ بھی میں راتی کر کے ستی ہیں اپ لوڑ بھی میں راتی کر چڑھی سی تب ہی تو سوہ سوہ چچا کا فوت آیا میں ہڑ بڑا کے اٹھیں ابھی تک کوم رہی ہوں اچھا یہ ساری کترانے اٹھا کے پھیکتی ہوں اس میں جو لنبی لنبی لیڑے نکلتی ہیں سیدھی سیدھی وہ امی لے لیتی ہوتی ہیں امی کہتی ہیں کہ وہ انہوں نے مجھے رکھے بلکل وہ بارڈری آیا ہے استعمال باقی نہیں اب امی مجھے کہیں تھے کسی اور کا یہ بنا دو تو کسی بچی کا بنا دوں گی اپنا تو بنانا نہیں ہے رکھ چھوڑوں گی ضروری تھوڑی نہ کہ آج ہی کے آج سب کچھ مہین لے نا میں نے تو یہاں بھی بتانا چاہ رہی ہوں یہ دیکھیں پرنٹ دیکھ رہے ہیں کیسے ساپ کی طرح چل رہا ہے تو اس کو بھی بیلنس کرنا تھا اسی وجہ سے وہ دامان کے اوپر چھوٹی کئی کئی پلیٹس آئی میں ہیں تو اس کا مزہ یہی ہے اس کپڑے کا مزہ یہی ہے کہ تیڑوں میڑوں ہو کے جاتا ہے تو کلچر تو ہمارا ایسا ہی ہے نا مطلب فری ہینڈ کام ہے اس لئے میں نے فری ہینڈ کرتی بنا ڈالیا لوس فٹنگ والی امید ہے آپ کا پسند آئی ہوگی میں نے کتنے سارے آپشنز دے دیئے اچھا اس کے اوپر جب میں نے کام کیا تھا تو میں نے ششوں کا کیا تھا کندن کا کیا تھا موٹیوں کا کیا تھا ابھی میرے ایک میں نے شنیل کا سوٹ سیا وعدہ سمر میں میں نے اس پہ بھی کوئی کام کرنا ہے لالو کھے جانا ہے میں نے سمان ماں سے لانا ہوتا ہے اور پھر انشاءاللہ اس کا بھی لاؤں گی پھر میں کبھی دکھاؤں گی آپ کو کہ اس کو میں کس طریقے سے اجرک کے کام کو اور انہینس کر دیتی ہوتی ہوں تو یہ بچاوا ہے دوسری اجرک میں سے صرف ایک بارڈر کی خاطر پھر مجھے اتنے پخ کرنے پڑے ہیں ادر وائز وہ جو پندرہ سولہ سو والی یا دو ہزار والی اجرک ہوتی ہے اس ایک ڈریس کے لیے پورفیکٹ رہتی ہے تو یہ تو وہ چیزیں ہو گئیں جو میں نے آپ کو آئیڈیاز دینے تھے اس کے بعد پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ میرے نئے پروجیکٹ کیا ہے ابھی کرنے والے تو جناب یہاں پہ یہ پڑی بھی ہے دوبارہ سے میں نے اس کا کلر کتب پیارا آ رہا ہے یہ پیارا سا اچھا ہاں اس کے نا آپ نیچالی بے کی جگہ کوئی لائٹ کلر لے سکتے ہیں اوپر ہی جو پرنٹ پرنٹ لگا ہے کوئی پرنٹ اٹ کپڑا لے سکتے ہیں آپ کی ایک خواہش تو پوری کرتی ہیں ابھی مزید ایک خواہش اور پوری کر دیں گے کہ سادہ کپڑے کے اوپر پرنٹ اٹ کپڑے کی ڈیزائننگ کیسے کی جاتی ہے آج کل چلی یہی سب کچھ رہا ہے تو پھر میں نے کہا کہ چلو ہی بنالو اور ویسے بھی ہمارے ٹریڈیشن میں کلیوں والے کرتے کبھی بھی ختم نہیں ہوتے آپ کو پتہ ہے تریزوں والا کرتہ مردانہ بھی چلتا تھا لیڈیز بھی چلتا تھا اب آپ نے سادہ کپڑے لینا ہے تو پھر آپ کو پھر نیچے بکرم لگانی پڑے گی اس طرح پٹیاں موڑنی پڑیں گے تو اجرک کا یہ ایڈوانٹیج ہو جاتا ہے کہ ہوتے پیٹرن ہے بس موڑو تو انہوں لگا چھڑو اسی وجہ سے مجھے بہت پسند ہے اجرک شروع سے ابھی سے نہیں شروع سے بی بیون کے کلاس ڈیکوریشن میں بھی میں اجرک کے پیٹرن کو لے کر آتی ہوتی تھی علماری کے بنانے کے لیے یہ سوٹ کا میرا دل چاہ رہا ہے اسے ایکسچینج کرا دوں پتہ نہیں اس کی بازو کی وجہ سے میں تھوڑی سی ڈسپوائنٹ ہوں دیکھتے ہیں اگر وہ کر لیتے ہیں پہلے بھی ایک دفعہ ہوا تھا ایسا کچھ تو انہوں نے کر لیا تھا ریگولر کسٹمر کو خراب تھوڑی نہ کریں گے اور یہ پینی کا وہ سوٹ ہے ریڈ کلر کا ہر دفعہ چھوٹی دونوں کا فیوز بلپ کا نانو کا ڈریس بن جاتا ہے پینی کا رہ جاتا ہے اس دفعہ میں نے پینی کا پہلے سٹیج حالانکہ دونوں کے سٹیج ہو گئے ہیں چھوٹیوں کے اس کا من سٹیج کرنا ہے اب دیکھتے ہیں آپ کے پاس وائٹ والے کی ویڈیو پہلے آتی ہے یا ریڈ والے کی یا ہو سکتا ہے ان دونوں کی نا اس سے پہلے کچھ اور آج ہے کوئی نہیں پتتا میرا دماغ کہاں چلتا ہے اور میرا کیا موڈ ہوتا ہے تو آج کے دن جانا تھا مجھے پارسل کروانے کے لیے لیکن آج تھوڑا شاید آف ہے اس کی وجہ سے گورنمنٹ ادار ہے نا تو انشاءاللہ کل چکر لگائیں گے ہم اور پھر پارسل بھیج دیں گے باقی کام تو میرے سارے نہیں پٹ گئے بہت سارے کام ہیں انشاءاللہ آپ کو میں تھوڑی وہ شاپنگ بھی دکھاؤں گی جو رہ گئی ہوئی ہے میری میری کنجیشن کی وجہ سے خیر گرمی تو ابھی بھی شدید ہے لیکن کام کی ذمہ داریاں تھوڑی نہ زندگی میں ختم ہوتی ہیں چلے جناب یہی سب کچھ تھا مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا اپنا بہت سارا خیال رکھے گا کبھی پھر میں روٹین شیئر کروں گی اپنے رمضان کے حوالے سے پھر میں روٹین شیئر کروں گی اللہ حافظ